شہیدوں کی زمین ہے یہ جسے ہم پاکستان کہتے ہیں بنجر ہو کے بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شہباز اور آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر نیوز ڈوڈ پی کے اغست کے مہینے میں ہر خاص و عام کا جذبہ حب الوطنی عروض پر ہوتا ہے صحیبال کے عوام بھی بڑے جوش و خروش کے ساتھ جشن ازادی منانے کی تیارییں کر رہی ہیں آئیں جانتے ہیں لوگوں سے وہ جشن ازادی کے بارے میں کیا اظہاری خیال کرتے ہیں ہمارے بڑوں نے اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دیں ہیں اور ہمارا خون بہا ہے اس ملک کی بنیادوں میں ہمارے بڑوں کا خون ہے ہم جشن ازادی بڑے ولولے سے مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے پاکستان زندہ بار پاک 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 پاہندہ بار جشن ازادی چودہ اغست کا دن جیسے ہی قریب آ رہا ہے بچے اور بڑے سبزہ لالی پرچم اور جھنڈیاں کھریتے نظر آ رہے ہیں وطن کی محبت سے سرشار نوجوان بھی منفرد انداز میں یوم ازادی منانے کے لیے ایک دوسرے پر بازی لیتے دکھائی دے رہے ہیں اس دفعہ بھی ہم جشن ازادی زور شو سے منائیں گے پاکستان زندہ بار ہم جشن ازادی پہلے ہی پڑے جوش و خروشے مناتے تھے اور اس بار بھی پہلے سے زیادہ ہم جوش و خروشے منایں گے پاکستان زندہ بار جھنڈیاں کھریتے بچوں کی خوشی تو دید نہیں ہے وہ بس پاکستانی پرچم کو اپنے دھروں کی چھتوں کی زینت بنانے کو بیتاب ہیں کہتے ہیں کہ خواہی شہب جو مزادی جلد آ جائے ہم جوش کے ساتھ منایں گے جشن ازادی پہلے بھی جشن ازادی مناتے ہیں اس بار اور زور زیب منایں گے مجھے پاکستان سے پیار ہے پاکستان زندہ بار یہی وجہ ہے کہ تمام پاکستانی جشن ازادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں جیسا کہ آپ سارے پاکستان کو پتا ہے شہریوں کو پتا ہے کہ چودہ انگس کی آمد آمد ہے یہ چودہ انگس ہم اپنے بچوں کے لیے یہاں سے چیزیں پر چیز کرتے ہیں ان کو احساس پیدا کرتے ہیں کہ یہ بڑی قربانی سے ہمارے بزرگوں نے اور جوانوں نے قربانییں دیئے ہیں اور ماں نے قربانییں دیئے ہیں یہ ملک مادر وجود میں آیا ہمارے قائد آدم کی وزن کے مطابق ہم اس چودہ انگس کو خوشی سے مناتے ہیں اور ہمارا بچوں کو بھی پیغام ہے کہ آپ نے آگے اس چودہ انگس کی آزادی کو اسی طرح مناتے رہنا ہے پاکستان کے لیے لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان بڑی مشکلات کے بعد لاکھوں قربانیوں کے بعد مارز وجود میں آیا تو اس وجہ سے ہم جشن ازادی کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے پاکستان کے دشمنوں کو یہ بیغام دینا چاہتے ہیں اوقات نہیں ہے آنکھ سے آنکھ ملانے کی لوگ نام مٹانے کی بات کرتے ہیں محمد شہباز سینٹر نیوز صاحبہ